پاک بطن کے بقام پر دریائے ساتلوج کے سہلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں سیکڑوں دہات زیرے آب آگئے ہیں فصلے تباہ ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ آجنو تیمور خان سے جب بلکل اس وقت ہم پاک بطن میں دریائے ساتلوج پر موجود ہیں جہاں پر دریائے ساتلوج کا جو سہلاب ہے وہ تباہی کی دو داستانیں ہیں وہ رقم کر رہا ہے یہاں پر جو سہلابی پانی ہے وہ نہ صرف خڑی فصلوں میں داخل ہو چکے ہیں بلکہ یہاں پر جو آبادی ہیں ملکہ ان میں بھی اس وقت پانی داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے وہ بھی بے گھر ہو گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں ان سے جانے گے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ انتظامیہ کی طرف سے ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں ہمارے گھر جو ہے وہ ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں ہمارے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے مدد نہیں پہنچی نہ انتظامیہ کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے اور نہ وفاق نے ہماری کوئی مدد کی ہے ہم بلکل جو ہے نا تنہ تنہا ہیں کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا ہمارا ہم بے بس ہو چکے ہیں اور کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں اور بہت برا حال ہے ہمارے پاس چارہ تک نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا رلیف ان کو نہیں دیا گیا ہے انتظامیہ نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا تک محدود کر رکھا ہے جبکہ جو اقدام ہیں وہ یہاں زمین پر نظر نہیں آتے ہیں جی